تو ایک تو اول سے خیر بیان سے ہمارے مولانا محمد شاہ صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بر دے یہاں بیمار بھی ہوتا تھا لیکن آسر کے بیان میں کرسی میں بیٹا ہوتا ہے خیر بیان سے اڑتا نہیں تھا اور رائی وینڈ میں بھی جب سال لگاتا تھا مہمان آجاتا تھا یا کوئی وہ کہ ہم تبلیغ کیلئے آیا ہے مہمانوں کو دوسرا ہوا اجتماعی عمل کو اول سے خیر شریک ہوتا تھا اس میں مہمانوں کا لحاظ نہیں کر دے جائے اس کام کیلئے آیا ہوں ایک یہ عمومی عمل ہے دوسرا اپنے اصلاح کی نیت سے اپنے محلے کے گشت میں خود نکلنا یعنی کہ تم گشت میں جاؤں ہم مشورہ کرتے ہیں یہ جو مشورہ کرتے ہیں یہ ساری زندگی بھی مشورے کریں گے عمومی گشت نہیں کرے گا اس کو کبھی ترکی نصیب نہیں ہو تبلیغ میں پنیادی چیز گشت ہے کیا ہے میں نے پچھلے شبی جمعی بھی سنایا تھا چونکہ تازہ بات ہے نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ ہوگا ابھی یہ ہمارے مفتی صاحب جو ہے ان کے بستی کا آدمی ہے عبد الرشید وہ یہ لیہ میں گیا تھا ملتان میں وہاں ان کو رات کو ایک بجے ایک آدمی آیا کہ میں حافظ قرآن ہوں چار ہزار مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھا تھا اس دور میں بھی آئیسے لوگ ہیں اور ابھی مجھے حضرت علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی کس کی زیارت ہو گئی اور نبی علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ یہ آپ کے مسجد میں جو بڑے بڑے آدمی لیٹھ ہیں ان کو میرا سلام پہنچاؤ لوگ کہتے بیکار لوگ ہیں اور نبی ان کو سلام پہنچ اور چند باتوں کا احتمام کرو چند باتوں کا جماعت والوں سے کچھ پیغام بیجا کہ گرشت زیادہ کرو کیا کرو گرشت زیادہ کرو آج تو جماعت والی بھی بس آدھا گھنٹہ گرشت کہتا ہے پیر سارا سونے میں گزار دیتے ادھر ایک جماعت آئی تھی زفرگڑ کے ساتھ ہنگڑ علاقہ ہے یہ اتنی سخت علاقے میں نقبن میں جہاں تبلیغ کا کم بہت کم وہاں پوری جماعت چلی تین چلی کی وصول کی تھی ادھر مجھے بتایا ایک حافظ نے کہا کہ میری پیچھے اٹھائیس مرتبہ آگیا ہے جو ایک آدمی کی پیچھے اٹھائیس مرتبہ بگڑ صبح کو نکلتے تھے کوئی شام کو آتا تھا تکی ہوئے نقد وصولی کر دیتے تو گشتے یہ نبی علیہ السلام کا پیغام ہے جماعت والوں سے کہاو کہ گشتے زیادہ کرے دوسرا استغفار زیادہ کرے استغفار ابھی جو بارش ہی نہیں ہوتی ہے نا خدا کی قسم یہ اتنی پکی بات ہے لیکن مسلمان کے ذہن میں یہ نہیں آتا ہے دوسرے سوچتے ہیں کہ استغفار سے اللہ پاک بارے برشانے کا وعدہ ہے بارش مانتا ہے لیکن استغفار کرنے کیلئے تیار نہیں استغفر ربکم انہو کانا غفارا یرسل سما علیکم مدرارا قرآن میں وعدے ہیں النبی فرماتا ہے استغفار زیادہ کرے تسری نظروں کی حفاظت کرے نبی نے کیا تازہ نصیت ہے نبی کی نبی کو جو خواب میں دیکھا گا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے یہ سوری رات موبائل کے ساتھ بسترے میں خدا کی قسم یہ دل میں ظلمت پیدا کرتا ہے میرے جیب میں تقیب عثمانی صاحب کا فتح والے کا ہوا ہے کہ یہ انکوں کا غلط استعمال دل میں ظلمت ہی ظلمت پیدا کرتا ہے پھر نیک عمل کی توفیق نہیں ہوتی ہے ضرورت کیلئے موبائل سادہ رکھوی ہے سوری رات آئیسی چیزیں دیکھنا ایمان سے خالی کر دے گا تمہیں یہ نبی کی نصیت ہے میری نہیں ہے کہ ان سے کہو کہ نظروں کی حفاظ وہ چوتی امت کیلئے دعائیں کر امت کیلئے دعائیں کرے تو میرے پیارے بھائیوں ایک بات عمومی میں بیان کو اول سے آخیر سنو دوسرا گشتوں میں نکلنا عمومی گشت میں نکلنا خصوصی ملاقات نہیں عمومی گشت کس کس کی نہیں ہے کہ محلے کے گشت میں جتنے بھی ضروری کاموں میں گشت نہیں چھوڑوں گا تم دیکھو تو صحیح عمومی گشت کی دعا اللہ پاک کے عرش کو ہلا دیتے ہیں مولانا علیہ السلام یہ تحجد سے بھی پڑیے تم دیکھو کہ تمہارے پریشانیاں دور ہوتی یا نہیں ہے میواتیوں کو جب کوئی پریشانی آتی تھی تو گشت کا پوچھتے تھے کہ کہاں ہے گشت ہم پریشانی آتی ہے تو گشت کو چھوڑ جیتے ہیں کہاں گئے تھا بھائی میرا وہ فلانا کام تھا فلانا کام گشت کو چھوڑ دیا اور پریشانی دور ہو جائی اور تیسری چیز اپنے محلے والوں کے ساتھ ستائیس دن کے بعد مقررہ تاریخ پر سے روزہ لگانا یہ تین عمومی کام کرو پھر دیکھو تمہارے تمہیں تبلیغ میں ترقی نصیب ہوتی یا نہیں ہے کبھی دو مہینے کے بعد سے روزہ کبھی توڑا سا کامے سے رضا سواب ملے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ترقی محسوس ہے احتمام عمل نہ ہو تو ترقی ابھی جو ہمارا جوڑ ہوا اس میں بھی اس بات کو کہ بھائی سارے کام کرو یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کا کام نہ کرو دکان نہ چلاو ملازمت نہ کرو سب کچھ کرو لیکن تبلیغ کا جو وقت ہے اس کا وقت آجا سارے تقاضوں کو پیچھے کرو تبلیغ کے تقاضوں کو پیچھے نہ کرو پھر دیکھو اللہ پاک تمہارے کیسے کاموں کو بنا دے اگر تبلیغ کا کام پیچھے کر دیا تمہارے دنیا کا کام بھی بنی گی نہیں یقین کرو پریشانیاں پڑو ممولی چیزوں سے سروزہ پیچھے چلا پیچھے پھر کہتے ہیں تبلیغ میں بھی لگا ہوں پریشان حالانکہ ادھر مولانا عبید اللہ صاحب نظام الدین کے شیح الحدیث وہ فرماتے ہیں اس دور میں جو یہ کام کرے گا پچھاس صحابہ جتنا اللہ کی مدد ایک کے ساتھ ہو اتنے کام کے ساتھ پھر پریشانی آسکتی جس کے ساتھ پچھاس صحابہ کی مدد ہو اور عجر بھی پچھاس صحابہ لیکن وہ تو صحابہ کے طرز پر کرے گا تب اللہ ہم سب کو حسین ہماری لئے نمونہ جو ہے صحابہ ہے مولانے یوسف رحم مولانے بیان فرمائے چاہے ہم پیلی سیڑھی میں ہے جیسے ایک چھت ہے اس کو سو سیڑھیا ہے پیلی سیڑھی میں ہے لیکن نیت ہو کہ ہمیں وہاں پہنچنا ہے اور چونٹی کے رفتار سے تھوڑا آگے بڑھنی کی کوشش کرے اللہ پہنچ جائیں گے نہیں پہنچیں گے کیامت میں ان کے ساتھ حشر ہوگا یقین کر کس کس کی نیت ہے کہ وہاں پہنچنا ہے انشاءاللہ یہ تبلیغ میں جتنا بھی لگے ہیں کوشش کرو ابھی یہ ہماری پیلی سیڑھی نے کیا یہ جوڑ کا نچوڑ جو تھا سارے سولہ نمبر حلقے کے پرانے ساتھی گئے تین دن کے ونتیس تیس یکم یہ جنوری یہ ونتیس جنوری تیس اکتیس جنوری یہ تین دن اس میں یہ ہیتا کہ بھائی تبلیغ میں ہستہ ہستہ بڑھنے کی کوشش کرو جتنا کر رہے ہیں ابھی تڑا کر رہے ہیں لیکن ساری زندگی وہی سیروزا اور وہی چلا اور وہی تھوڑا تو آگے بڑھنے کی بھی کوشش کرو جیسے میں نے کہا ساری زندگی آدمی پریمبری میں گزارے وہ تو فیل سمجھا جاتا ہے تھوڑا تھوڑا آگے اور اللہ کی مدد ساتھ ہو تو آگے یہ اسباب کی مختاج نہیں ہے یہ قربانی کی مختاج ہے یہ کام قربانیوں کا ہے اور اس جوڑ میں مجھے ایک بات بہت پیاری لگی بہت پیاری بہت پیاری توجہ جوانوں کیلئے اس جوڑ میں بتایا رائیوینڈ میں کہ جو جوان یہ فیصلہ کرے کہ میں نے اپنے جوانی کو اللہ کی بندگی میں بڑا کرنا ہے اپنے جوانی کو بڑا کرنا ہے خدا کی قسم قیامت کے دن اس کا درجہ ستر صدقین جتنا ہوگا کس کس جوان کی نیت ہے کہ میں نے بس جوانی کو اللہ کی بندگی میں لگانا ہے اللہ بھوک سے نہیں مروائے گا فیصلے کرو توڑی سی زندگی لگاؤ گے پھر ہمیشہ مزے کرو گے ہمیشہ کی جوانی ملے گی تبلیغ میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ معاش کا فکر ہوتا ہے کہ بھئی تبلیغ میں نکلوں گا تو دکان خراب ہو جائے گی اور یہ وہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ شیطان ڈراتا ہے اللہ بڑا خیرتی ہے میری دین پر لگاؤ گے کئی گناہ زیادہ ملے گا دنیا میں بھی ملے گا مولانا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک کے بدلے میں ساتھ سو گناہ دنیا میں اللہ عطا فرما دیتے ہیں دیکھائی نہیں دیتا ہے امتحان ہوتا ہے توڑا وقفہ تربیت مولانا محمد عمر پلنپوری نے بیان کیا ہے توجہ سے سنو کہ زمین آسمان بھی ابھی پیدا نہیں ہو ہمارا تو نام نشان نہیں تھا زمین آسمان بھی نہیں تھی اس وقت اللہ نے ایک مخلوق کو پیدا کیا قلم اس پر اپنا فیضان علم کیا کہ لکھ دو کیا تقدیر ہے تو وہاں سے لکھ ہوا ہے ہر انسان کا رزق زمین آسمان کے پیدائج سے پی ہمارا آپ کا رزق لکھا ہے یہ تطویہ ہوا ہے جس کیلئے اللہ نے جو لکھا ہے وہ مل ہی جائے گا یہ بھی ایمانی کی نشانی ہے کہ پھر کیا کریں گے اللہ نے جو لکھا ہے وہ مل جائے گا تربیت رب اللہ ہے ہر راکت میں ہم الحمدللہ رب العالمین ربانا علاق الحمد سبحانہ رب ربانا تربیت کرنے والا سارے ضرورتوں کو پورا کرنے والا یہ ہمارے فقہ کا کتاب ہے ہدایہ اس کے شرح اشرف الہدایہ اس میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا فرعون جیسا ظالم بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو زبا کرتے تھے بچوں کو زبا کرتا تھا تو اس زمانے میں ایک نبی پیدا ہوئے دنیال علیہ السلام کون تو اس کی مانے اس خوف سے کہ میرے سامنے زبا کرے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا بچہ پیدا ہوا جنگل میں چھوڑ کر کے آئی جو ہاں شیرخوار بچے کو ابھی پیدا ہوا وہاں چھوڑ کر کے آئی وہ دردرندے کا ایک کیا ہو جائے لیکن میں یہ برداشت نہیں کہ میرے سامنے زبا ہو رہا یہ میں دیکھ نہیں سکتا اللہ نے لکھا ہے کتاب میں اللہ نے شیر بیجا کس کو بیجا جو اس کی خفاظت کر رہا ہے اور شیرنی بیجی جو اس کو دودھ پیلا رہی ہے اس طرح پھر یہ جب دنیال علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ایک آنگوٹی بنائی کیا بنائی اس پر شیر شیرنی اور چھوڑے بچی کی وہ آنگوٹی حضرت عمر کے ہاتھ میں آئی تو حضرت عمر رونے لگے پھر ابو موسی شاری رزنوں کو دے دیا وہ کتاب نے تو اس بنیاد پر کہ اتنی چھوٹی تصویر ہو کہ آپ کڑا ہو اور یہ زمین پر ہو اس کی آزا کی شناحت نہیں ہوتی اتنی چھوٹی تصویر کا بنانا گناہ نہیں ہے اس لئے حضرت عمر نے توڑنے کو نہا کہا اس کو دی دیا لیکن یہ رویا کیا ہے اس پر دنیال علیہ السلام نے اس لئے بنایا تھا کہ میں اس رب کو کبھی بھولوں نہ جس نے مجھے ایسا پالا ہے جیسے میری شیر شیرنی کے ذریعے تربیت کری یہ رب بھی کبھی ناراض کرنے کئی قابل ہے رب اللہ ہے دوسرا کیسہ لکھا ہے مولانا عبدالحق صاحبہ کوڑا ہٹکوالے نے بہت بڑے شیح الحدیث مدرسے کے بانی کہ یا ازرائیل علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا ازرائیل کبھی اتنے انسانوں کی روح قبض کرتا ہے کہ کسی پر ترس بھی آیا ہے کسی پر وہ ہاں یا اللہ دو انسانوں پر ترس آیا ہے کتنے انسانوں پر ایک کشتی پانی میں جا رہی تھی یا اللہ تم نے حکم دیا اس کشتی کو غر کر دو کشتی غر ہو گئی ایک تحت پر ایک عورت صرف زندہ رہ گئی وہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا وہ خوف کے وجہ سے بچہ جنی بچہ پیدا ہوا یا اللہ تم نے کہا کہ اس کی ماں کی روح بھی قبض کرو ویسی بھی ماں ہوتے ایک تختی پر اور شیرخوار بچے کو اکیلا چھوڑنا یا اللہ اس بچے پر بہت ترس آیا کہ اس کا کیا ہو جائے اور دوسرا ایک بادشاہ تھا شداد غلمان کے پاس گئے کہ تم اللہ نے تمہیں مال دیا ہے یہ دیا ہے تم اللہ زکاة دے دو وہ کہتے ہیں پھر کیا ملے گا پھر تمہیں جنت ملی گی وہ کہتا ہے میں دنیا میں جنت بنا دا اتنا مال تا سونے چاندی کے بیس سالے کتنے وہ نہرے اور بغات لگایا اور وہ دنیا میں جنت بنایا جب اطلاعی کی جنت تیار ہے اور اس کے دیکھنے گیا جب پیلا پاؤں اندر رکھا یا اللہ تم نے کہا کہ اس کوئی روح قبض کرو کہ جنت کے دروازے پر بھی اندر داخل نہ ہو جائے یہ دو انسانوں پر میرا یہ کون کہتا ہے اسرائیل علیہ السلام فرشتہ دو انسانوں پر رحم بہت زیادہ آیا ہے اللہ پاک نے فرمایا یہ دو نہیں یہ ایک آدمی تھا یہ ظالم وہی بچا تھا جو تخت پر رہے گیا تھا میں نے اس کی تربیت کی اور اتنا مالدار بنایا اتنا مالدار بنایا کوئی اس کا نہ بابتہ نجائدات دی مال اللہ دیتے ہیں وَأَنَّهُ هُوَا أَغْنَا وَأَقْنَا اللہ ہی فقیر بناتا ہے اللہ مالدار بناتا ہے نحنو خسم سارا قرآنیں سے بڑا پڑا ہے جو کروڑوں کے کوٹی میں رہتا ہے یہ اللہ نہیں دیا ہے اس کے باپ کا کمال نہیں ہے جو جمپڑی میں رہا ہے اللہ نے رکھا ہے لیکن یہ نہیں جس کو زیادہ مال دیا اس سے زیادہ خوش ہے قرآن کو زیادہ دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ نہیں قرآن سے زیادہ راضی تھے یا موسیٰ علیہ السلام سے مال کی تو اللہ کے ہن کوئی قیمت نہیں ہے دنیا دوستوں کو بھی دیتا ہے وَيُعْتِ الدِّين لِمَنْ يُحِد دین اپنے دوستوں کو دیتا ہے قیمتی چیز دین ہے دین سے دنیا آخرت کی زندگی بنتی ہے دنیا سے دنیا کی زندگی بننے کے اللہ کے وعدی نہیں ہے مال ہوگا اللہ تمہاری زندگی پریشان مال تمہیں نہیں بچا سکتا ہے عمال تمہیں بچائے تو رازِ قون ہے میرے پیارے بھائیو اس کیلئے زیادہ پریشان ہے میں ہی کیا کہوں گا میرے بچے ضرور مزدوری کرو دکان لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ امتحان کے طور پر ہے یہ اللہ نے دیکھو مولانا محمد امر پر پوری اجتماع میں فرماتے تھے کہ انسان کے علاوہ باقی چیزوں کو بغیر اللہ پاک کاروبار کے دیتے ہیں یہ بینسوں کا کون سا کاروبار ہے گائے بکری کوتے یہ جتنی بھی جانور ہے سمندر میں کتنے بڑے بڑے وہ کہتے ہیں سلمان علیہ السلام کا قصہ کے مہینے کے دسترخوان کو ایک نوالہ بنایا کتابوں کا ہے یہ اتنے بڑے کاتے ہیں اس کا کوئی کاروبار ہے اور اور بانیسرائیل چھ لاکھ لوگوں کو چھالی سال بغیر کاروبار نے اللہ نے پالا ہے یا نہیں پالا ہے قرآنی واقعہ اور عجیب پالا ہے چھالی سال بغیر کاروبار کے کپڑوں میں یہ صفت رکھتی کہ پڑھتی نہیں ہے تے پرانی نہیں ہوتے تے اور بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے کمیس بھی ساتھ لے کے آتا تھا بچہ بڑھ جاتا کمیس بھی ساتھ بڑھ جاتا تھا پالنے والے وہی ہے چھالی سال چھ لاکھ لوگوں کو بجلی روشنی کی شکایت بھی بل نہیں آتا تھا اللہ نے ایک کمبہ لگایا جو چھ لاکھ لوگوں کو روشنی رات کو دیتا تھا گرمی کی شکایت اللہ نے بادل بنایا چھالی سال بادل پانی کی شکایت کی تو پتر مار و بارہ چشم جاری ہو گئے چھ لاکھ یہ نمونہ کے طور اللہ بتاتے کہ میں بغیر کاروبار کے مجھے کاروبار کی ضرورت نہیں ہے کہ بغیر کاروبار کے پان نہیں سکتا ہوں لیکن یہ ہمیں کاروبار کا کیا ہکم دیا ہے اللہ نے کاروبار کو جائز کر دیا یہ امتحان کے طور پر کہ کون میرے پیارے بھئے یہ بات بہت ضروری ہے کہ کون دکان میں اپنے رزق دیتا ہے ملازمت میں دیکھتا ہے کون میرے حکم میں دیکھتا ہے یہ تب چلے گا کہ ابھی دکان میں لگا ہے اللہ ابھی دین کا تقاضہ آیا یہ دکان کو نہیں چھوڑتا ہے خدا کی قسم یہ فیل ہو گیا یہ کھیت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے صحابہ نے جب نہیں چھوڑا ہمارے لئے نمونہ ہے تبوک کے موقع پر تو مدینہ ان کی لئے بٹھی بن گئی وعلی السلاسطی الذین خلیفو نمونہ حکم ہوا کے نکلو ایک صحابی آج کل سستی کے وجہ سے رہ گئے کعب رضی اللہ عنہ حلال ابن امیہ رشتہ دار رہتے مرارہ ابن ربی رضی اللہ عنہ بڑے بڑے لوگ ہیں باخت کہ یہ چلا گیا تو یہ کجور کی بار خراب ہو جائے گا کونسا گناہ کیا تھا کہ جب نبی علیہ السلام آئے تو ان پر سلام بھی نہیں ڈالتے حالانکہ بات ہے کہ مسلمان کے ساتھ دنیاوی بات پر جو آدمی تین دن باتیں بند کر دے اگر موت آئی سیدھا دوزخ میں جائے گا نبی کا ارشاد ہے لیکن یہاں نبی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہ کرے ان پر کوئی سلام نہ ڈالے چالیسویں دن اطلائی کی بھی ابھی ان سے چلی جائے شیطان میں کہتے ہیں وہ تو آور بات کام تھا یہ اس زمانے کا تو وہ نہیں ہے مفتی کے فیت اللہ صاحب فرماتے تھے عبدالوحاب صاحب مفتی کے فیت اللہ صاحب سے نکل کرتے تھے مفتی عالم تھے کہ لوگوں یہ کوئی نیا کام نہیں یہ وہی صحابہ والا کام ہے لیکن جو چیز رواج سے نکلتی ہے وہ نیا معلوم رواج سے نکلی ہے تو میرے پیارے بھائیو یہ امتحان کے طور پر اللہ نے ہمیں رکھا ہے دنیا کے کام بھی کرو لیکن دین کا تقاضہ ہے تو چھوڑو تو پاس ہو جاؤ گے اللہ اس میں نقصان نہیں لائے گا واللہ لاتا جدو فقد در شہن ترکتو ہے ابتغائے وجہ اللہ ترمیزی میں محدث ہے عبدالرحمن اپنے محدی راوی ہے وہ قسم کہتے ہیں کہ جس چیز کو تم نے اللہ کیلئے چھوڑا اس میں نقصان نہیں پاؤ گی جس نقشے کو تم نے اللہ کیلئے چھوڑا اس میں نقصان لیکن شیطان ڈراتا ہے ابھی ہمارا امتحان ہے کہ شیطان کی پیچھے چلتا ہے یا رحمان کے رحمان تو کہتا ہے کہ ہر حال میں نکلو شیطان کہتا ہے نکلو گے تو پھر سب کو جائے گا یہ دنیا کو اللہ نے کاروبار امتحان کیلئے دیا ہے تو کشش کرو میرے پیارے بھائیو وہ اللہ کے سامنے حاضری ہے اگر ہم دین کے اللہ کے حکم کے مقابلے میں دنیا کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر وہاں معاملہ بڑا مشکل رہ جائے گا مجھے تو اشعار زیادہ نہیں آتے لیکن میرے استاذ تھے بہت بڑے اللہ والے کرک کے شہید احمد مولانا صاحب موقوفان علیہ میں نے اس سے پڑھا ہے وہ علامہ اقبال کے اشعار بہت پڑھتے تھے یہ کافیری نہیں کافیری سے کم بھی نہیں کہ مرد حق و گریفتاری حاضر و موجود یہ کافیری نہیں لیکن کفر سے کوئی کم بات بھی کہ مرد حق و ایمان والا ہو گریفتاری ہاضر و موجود یہ دنیا کے نقشوں میں ایسا بندہ ہوا ہے کہ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے لیکن یہ چیزیں چھوڑتا نہیں ہے یہ چیزیں ہمارے پیر صاحب مثال دیتے تھے توجہ سے سنو کہ ایک آدمی تھا جنگل میں جا رہا تھا ایک آدمی کو دیکھا کہ لٹکا ہوا ہے کوئے میں کہاں لٹکا ہوا ہے اوپر درخت ہے اس میں لٹکا ہوا ہے نیچے کوئے میں رسی میں لٹکا ہوا ہے تو یہ جو آدمی آیا اس کے ساتھ کس ظالم نے یہ ظلم کیا یہ بیچارہ تو لٹک رہا ہے ابھی نیت کی کہ اس کو نکالو جب ہاتھ ڈالا تو نیچے کوئے سے آواز آئی مجھے نہ نکالو یہ مہینے خود کیا ہے یہ مہینی کیا کیا یہ عمل مہینے خود اپنے آپ کو لٹکایا ہے کیوں کیا ہے اللہ مجھے مل جائے اللہ کی تلاش میں یہ عمل جو مہینی کیا ہے اپنے آپ کو لٹکایا ہے کہ مجھے کوئن مل جائے وہ چھو رواحہ تھا جو اس پر آیا تھا سیدھا سادہ آدمی جنت میں سیدھا سادہ لوگ زیادہ ہوں گی یقین کرو یہ پکی بات ہے جو زیادہ عقل پر جلتا ہے مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتا ہے جو عقل پر چلتا ہے وہ مارکاتا ہے جو نقل پر اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا تو اس نے گاس سے جلدی جلدی رسی کچھا رسی بنایا کہ جب ایسا ملتا ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں وہاں رسی لٹکا دی پہلے والے نے تو مضبوط رسی سے باندھا ہوا اور اس نے گاس کی رسی سے اور چھلانگ لگائی اللہ کی طلب میں اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میرے طلب میں جا رہا ہے نیچے اس کو اپنے پروں میں اٹھا دو کہ چھوٹ نہ آجائے اوپر اٹھایا تو نیچے لٹکنے والے سے کہا کہ تو لٹکے رہو ہمیں تو اللہ مل گیا خدا ایک قسم میرے پیارے بھائی آج ہم نے مضبوط رسیوں سے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے اللہ کا دین کا تقاضہ آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شان والے نبی کے زحموں پر پٹی لگانے کا وقت ہے اور مسلمان کہتا ہے کہ مجھے وقت نہیں سب سے زیادہ رکاوٹ اور یہ کیوں بنا ہے کہ ہمارے دل میں ہے کہ زندگی مال سے بنتی ہے اور مال خراب ہو جائے گا اور عبدالوحاب صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بر دے یہ یہ بات یقین کرو میرے پیارے بھائیو بات حق ہے چاہے تمہیں کڑوی لگے خدا کی قسم آج تمہیں سمجھ نہیں آتے کل سمجھ آئے گی لیکن پھر وقت گزرا جس آدمی کے دل میں یہ بات پیٹی ہوئی ہے کہ زندگی مال سے بنتی ہے اللہ چوبیس گھنٹے اس سے ناراض اللہ چوبیس گھنٹے زندگی اللہ بناتے ہیں اور اللہ بنانے کا راستہ عمال ہے صحیح عمال پر اللہ بناتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر بناتے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے عمال پر وعدے ہیں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ من یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے رزق کو کھول لے میرے رزق کو تنگی دور ہو جائے آسان تم علت و حارت یوسے فی رزق ہمیشہ بوضو رہو تمہارا رزق کھول جائے گا یہ کس کا بتایا ہوا نصحہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں استعمال کرتے کوئی بوضو رہنا کوئی مشکل ہے کتنا پاک صاف رہو گے ادھر شاید بیٹا ہو گا ایک آدمی ہے اس کا بیٹا امریکہ میں ہے مجھے کسی نے بتایا پھر میں اس کی دکان پر گیا ادھر چونگے میں کہ تاکہ ان سے سن لوں امریکہ بیٹ وہاں ایک سٹور میں ہے امریکہ میں پھر میں نے ان کے زبان سے خود ان کانوں نے سنا کہ وہاں امریکہ میں یہ چار پانچ مہینے پھیلی کی بات ہے باز لوگ وہ کارنٹینہ میں ڈالنے کیلئے وہ جاتے نہیں ہے تو ٹیس کرنے کیلئے تو باز وقت ٹیم ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے پولیس والے راستے میں لوگوں کو گیرہ ڈالتے ہیں اور سر پر وہ رکھتے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے وہ اس نے بتایا مجھے کہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ نوے آدمی تھی سب میں شکایت نکلی کرونا کی اور مجھ پر جب مشین لگایا کچھ بھی نہیں دوبارہ لگایا پھر مجھے کہا تم نے کونسی دوائی استعمال کی میں نے کہا میں پانچ وقت وضو کرتا ہوں اور آیت القرسی پڑتا انہیں ماس پڑتا ہوں تو پولیس والوں نے کہا ان سے تم بھی ان جیسا کرونا ہمارے ساتھ خدا کی قسم آئی سے نسخہ جی امریکہ کے ساتھ نہیں لیکن مسلمان اس پر یقین نہیں ایک وضو سے تمہارا ایک استغفار سے خدا کی قسم تمہارے سارے مسئلے حل ہوتے یقین کرو تم تین سو مرتبہ استغفار روزانہ پڑھ لیا کرو نبی کا بتایا ہوا نسخہ پکا حدیث ہے سارے پریشانیاں دور ہوتی ہیں ادھر میں مرکز وضو کی جگہ پر جا رہا تھا باہر بیان تھا ایک آدمی آپ جیسے عمر کا تھا چالیس پینتالیس سال مجھے کہا تمہارے دو باتوں سے مجھے بڑا فائدہ ہوا ایک تو وضو میں پانی کم استعمال پر بہت زور دیتا ہے میں ہر وقت بیان میں یہ یاد رکھو میرے پیارے بھائی میں نے پہلے کہا کہ جو بات سنو عمل کی کوشش کرو سنا ور عمل نہیں کرتا یہ تو یہودیوں کا راستہ علم آ گیا لیکن پھر بھی بھی پروائی جدتا ہے آج تو نیت کرو وہ کہتا ہے میں وضو پر دو لوٹے استعمال کرتا ابھی مشک شروع کی آدھے لوٹے پر وضو بناتا ہو خدا کی قسم میں نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت پھئی کس کس کی نیت ہے کہ انشاءاللہ پانی کم استعمال کریں مشک شروع کرو تم دیکھو اپنے نماز میں دوسرے نجوان نے مجھے کہا کہ مجھوئے وسوسے زیادہ آتے تھے جب پانی کا استعمال کیم گئے میرے سارے وسوسے ختم ہو گئے یہ نسخے ہے دوسری چیز بتائی کہ جب سے میں نے 313 مردبہ استغفال شروع کیا میرا کوئی کام اٹھکتا نہیں ہے کوئی کام یہ تجربات تو دوسری بات ہے اصل بات تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس نے بتایا ہے کہ اللہ ہر تنگی سے نکالے گا تم پبندی سے کرو تو صحیح اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرو بیٹھ کر کرو بیس منٹ لگتے ہیں بہتر استغفار استغفر اللہ 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 علیہ اللہ والحیو القیوم باتو بے لے استغفار کرو عمال کرو نماز صحیح پڑو نماز پر بنی ہوئی نماز یہ بار بار یہ بات سنو بنی ہوئی نماز انسان کی وہ اصلاح کر سکتی ہے جو ایک ہزار پیرہ اور مرشد نہیں کر سکتی ہے پہلی بھی میں نے کہا یہ مشک شروع کرو میرے پیارے بھائیو آج سے جب سرائفات حب پڑو اہد ایہ کا نعبد و ایہ کا نستعین ایک مولی صاحب نے ابھی ایک دو مہینے پہلے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تبلیغ کیسے کروں کسی نے کہا کہ ایہ کا نعبد و ایہ کا نستعین کے طور پر کرو اس کو کیا مطلب ہے ایہ کا نعبد و کا معنی مفتی محمد شفی صاحب نے کیا ہے یا اللہ جیسے تجھ سے ڈرتا ہے ایسا کسی سے نہیں ڈریں گے یا اللہ جیسے تجھ سے محبت کرتا ہے کسی سے نہیں کریں گے یا اللہ جیسے تیرا مانتا ہے ایسا کسی سے نہیں مانی یہ تین باتی یا کنابودوں میں آگئی یہ تم نے دعویٰ کیا یا اللہ یہ بات آسان نہیں ہے مشکل وہیٰ کا نستائن فوراں یا اللہ اسی بات میں تو میری مدد کر میں نے دعویٰ کیا تو مجھے ایسا بنا دے کس کس کی نیتیں کہ کوشش کریں گے کہ اس کو پڑتے وقت اسی سوچ سے ابھی پھر صاحب فرماتے تھے آسر سے پہلے مشورے میں کہ یہ نماز میں یہ توجہ برابر کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں نہیں تو کم از کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ سے مانگ رہا ہوں سوالات دعا کو کہتے ہیں نماز تو سر اللہ سے مانگنا ہے اہد نصرات والمستقیم پڑتی ہوئے اس تصور سے پڑو یا اللہ میں تو ایک سال کا بچہ ہے خود نہیں جا سکتا ہے کسی نے اس کے دونوں انگلیاں پکڑے ہیں جس کے ہاتھ میں انگلیاں اس کو یقین ہے میں نے چھوڑ دیا ہے تو گر جائے گا یا اللہ اگر تم نے ہمارے انگلیاں چھوڑ دی ہم ایک قدم بھی خدا کی قسم صحیح نہیں اٹھا سکتے ہیں سورہ فاتحہ اس دور دیکھو کہ تمہارے زندگی بدلتا ہے یا نہیں رکو سوچ دے میں خاص کا یہ میں نے پہلی بھی کہا یہ ہمارے جوان بچے مجھے اپنے مزدد میں امام ہوں بعض جوان ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ نماز ان کو بدعا دیتی ہے رکو گیا ابھی سر اٹھائے نہیں سوچ دی گیا سوچ دے سر اٹھائے نہیں پھر توڑا سا نماز پر وقت لگاؤ توڑا سا توڑا سا رکو میں جاؤ سبحان رب العظیم پاک ہے رب میرا جو بہت بڑا ہے دل دل میں کہو یا اللہ رب منا ساری ضرورتوں کو پورا کرنا یا اللہ تو تو بہت بڑا ہے میری تو چھوٹی ضرورت ہے یا اللہ میری ساری ضرورتوں کو پورا کرنا زبان پر یہ پڑو دل میں مانگو سجدے میں سر لگاؤ سب سے زیادہ انسان اللہ کو جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے کے حالت میں نفلوں میں سنتوں میں سات مرتبہ پڑو نو مرتبہ تیرہ مرتبہ پڑو سجدہ لمبہ کرو اور پھر سبحان رب العلا ایسا کتابوں میں لکھا ہے کنزل مال میں سجدے میں یہ تصور سے سجدہ کرو جیسے اللہ کے قدموں کے درمیان میں نے اپنا سر رکھائے کتنی آجیزی ہے کسی کے سر کے قدموں میں اپنا سر ڈالنا یا اللہ میں نے یہ سر ڈالا ہے کو بھی پورا کرو اور میری تربیت فرمائے یہ دیکھو تمہیں ایسا نماز شروع کرو کہ تمہارے زندگی کیسے چینج بن جاتی کس کس کی نیت ہے انشاءاللہ اس کی مشک کریں گے نماز پر کوشش کرو صحیح نماز اور جماعت سے پڑو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کئی دفعہ یہاں بھی کہا ہے ایک مسجد میں امام ہوں زہر کو میرے ساتھ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر بعد میں پڑھنے والے ان کو حساب کرو تو دو تہائی بعد میں اکیلا پڑھتے ہیں خدا کی قسم پانچ روپے کا نقصان بھی نہ سمجھتے کوئی ہم سے جماعت چلی گئی حالانکہ ابو بکر اور راک بہت بڑے شخصیت حضرت شیح العدیس مولانا زکریہ صاحب نے یہ کسہ لکھا ہے حج کیلئے جا رہے تھے راستے میں کہا کہ مجھے واپس کر دو کیا بات ہو گئی مجھ سے سات سو قبیرہ گناہ ہو گئے کتنے لوگ حیران ہو گئے کہ سات سو بڑے گناہ تو ایک فاسق فاجر پتہ چلا کہ اس کی جماعت کی نماز رہ گئی ہے تو وہاں شیح العدیس صاحب نے فضائل حج میں لکھا ہے کہ ایک روایت ہے حدیث ہے کہ جماعت سے رہنا اتنا گناہ ہے جیسے سات سو گناہ قبیرہ گناہ آدمی نے کیا کوئی گناہ سمجھتا ہے صبح کو اکیلا اکیلا ٹکر ماہ آرتا ہے حالانکہ فجر کے نماز یہ جوانوں سے درخاص ہے جو بھی فجر کی نماز جماعت سے پڑے گا خدا کی قسم مسلم شریف سارا دن اللہ کے حفاظت میں ہو گا کس کی نیت ہے میرے پیارے بھئیوں تھوڑا سا اپنے زندگی بدلنے کی کوشش کرو نماز پر کوشش کرو تنہائی میں ذکر کرو پندرہ بیس منٹ اللہ کے ساتھ نشست لیا کرو اپنے ضرورتیں بتاؤ بیوی کے ساتھ باتوں میں مزا دوستوں کے ساتھ کبھی اللہ کے ساتھ بھی مزا آیا ہے وہ کریم ذات جو ساری ضرورتوں کو وہی پورا کرتا ہے سب کو جو اس کا دیا ہوا ہے میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے اس کا لحاظ نہیں رکھتے باپ کا لحاظ رکھتے بائی کا لیکن وہ بڑے کا لحاظ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَ وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارَ نوحہ علیہ السلام قوم سے کہتے ہیں بدبختوں اتنے بڑے اللہ کے لحاظ نہیں رکھتے وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے عبدالوحاب صاحب نے ہمارے حلقے کا جوڑتا ہر انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے مرد ہو عورت ہو ابھی اللہ ناراض ہے ہم لوگوں سے نبی نے نشانیاں بتائیے اس حدیث ہے کہ جب اللہ پاکست امت سے ناراض ہو جائے گی تو پیچھلے امتوں جیسے زمین میں نہیں دنساتے اِذَا قَثِبَ اللَّا عَلَىٰ أُمَّةٍ لَا يُعَذِّبُمْ خَسْفًا وَلَا مَسْخًا ان کی چہرے وہ بدل دی نہیں ہے پہلے امتوں کی شکل بدل دی خنزیر بنایا ہے قرآن میں ہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَزِيرُ بندر بنایا ہے خنزیر لیکن اللہ ناراض گی کے تین نشانیاں بتائی توجہ سے سنو وَلَكِنْ قَلَّةَ مْتَارُهَا بارش کم ہو جائے گی بارش کم ہے یا زیادہ ہے کتنے سالوں سے بارش فصل صحیح نہیں ہوتی یہ اللہ کے ناراض گی کے نمشان ہے وَغَلَّةَ صَغَارُهَا اور دن بہ دن چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جائیں گی وَيُوَلِّ عَلَيْهَا شُرَا رَحَا بر سر اقتدار لوگ بترین لوگ اللہ لے کے آئیں گے جب اللہ نیچے لوگوں سے ناراض ہو جائیں گے ابھی نیچے لوگ حکومت سے شکایت کرتا ہے خود اللہ کو راضی کرنے میں نہیں لگتا ہے کہ اللہ ہمارے حالات کو ٹھیک کرے ہر آدمی دوسرے کو دیکھتا ہے کہ اس کی غلطی ہے میرے پیارے بھائیو آج تو ایک فیصلہ کر لو مولانا محمد عمر پالنپوری نے فرمایا ہے جو آدمی توبہ کرتا ہے وہ گناہ سے خدا کی قسم ایسا پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پا پیدا ہوتا ہے اس دن اس پر کوئی گناہ ہوتی ہے لیکن توبے میں چار شرطیں ضروری ہیں کتنے؟ چار چیزیں ضروری ہیں کتنے؟ اگر کرنا ہے تو بتاؤں گا نہیں کرنا ہے تو پھر کیوں بتاؤں؟ کس کس کی نیت ہے؟ تو ایسا توبہ کریں گے یہ جو اتنا بھی انسان کو معلوم ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی اس پر ندامت ہو یا اللہ یہ میں نے اچھا نہیں کیا یہ میں نے جتنی بھی انسان کو ملی یہ بات گناہ کی مجھ سے ہوگئی یہ غلط میں نے دیکھا ہے غلط سنا ہے غلط بولا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے اس پر دل میں ندامت ہو کہ یہ میں نے پیچھلے جو کیا ہے اس پر نادم ہو سمجھ میں آ رہی ہے اس وقت فیلحال میں گناہ کو چھوڑ دے جتنے معلوم ہیں کہ یہ اللہ کے نافرمانی ہے اس کو نہیں کروں گا مر جاؤں گا لیکن اللہ کے نافرمانی نہیں کروں گا آئندہ نہ کرنی کی نیت ہو آئندہ تین شرط یہ ہے اور چوتی شرط یہ ہے اگر کسی کا حق آیا ہے اس کو ادا کرو یا ماف کرا دو اگر نمازیں چھوڑیے تو اس کی قضاء لاؤ یہ چار شرطیں ہیں ایک پچھلے پر ندامت موجودہ وقت میں گناہ چھوڑو آئندہ نہ کرنی کی عظم اور جو حقوق رہ گئے اس کو آدا کرو کسی کے انسان کا عجیب بات بتاؤں اللہ ہمیں غیبت سے بچائے تفسیر اور حلمانی بڑا مہتبر تفسیر میں اس میں لے کہ اگر کسی آدمی کی غیبت کی ہے تو اس کا بھی دوائی نبی نے بتایا ہمارا نبی آئیسہ شفیق ہے کہ ابھی خیال ہے یا کہ مجھ سے تو کسی کے غیبت ہو گئی